بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کلیم حفیث صاحب صدر دلی منلی سے اتحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان وہ صدر منلی سے اتحاد المسلمین مہراشترا جناب عارف صحیفی صاحب امیدوار منلی سے اتحاد المسلمین میری عزتدار ماں اور بہنوں بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میرے تمام منجلس کے رفقہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آپ آج اس دلسے میں شرکت کیے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس منسبل وارڈ سے انشاءاللہ یہاں سے آپ منلی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنا نیا کارپریٹر بنائیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہاں پر پانچ سال پہلے آپ نے موجودہ دلی کے مکہ منتری ان کے پارٹی کے ایک امیدوار کو آپ نے اوٹ ڈال کر کامیاب کیا تھا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس اوکلا کے بلدی حلقے میں یہاں پر بے شمار مسائل ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دلی کا مکہ منتری ساری دنیا میں یہ دھنڈورہ پیٹتا ہے کہ ہم دلی میں سب کو پانی فری میں دے رہے ہیں مگر اس وارڈ میں پورے اوکلا میں کہیں پر بھی صاف پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے جو زیر زمین پانی ہے وہ پینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ پانی میں نمک ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس اہلیان اوکلا کو مہانہ ہزار سے بارہ سار روپیے پانی پر خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پانی پی سکے اور اس پانی کو اپنے گھر کے ضروریات کے روز مرہ میں استعمال کر سکے اب آپ خود یہ فیصلہ کرئے کہ جو حکومت جس کا مکہ منتری ہے اور اس باٹی کا منسبل کارپریٹر ہے اس نے اوکلا کی عوام کو صاف پینے کا پانی کا انتظام نہیں کیا کیا وہ آپ کے اوٹ کا مستحق رہے گا جس نے آپ کو پانی نہیں دے سکا کیا وہ آپ کا اوٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے میری نظر میں پانی ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اور ہر ایک کو پانی ملنا چاہیے مگر یہاں پر اوکلا میں دلی کے مکہ منتری اور ان کی پاٹی نے اوکلا کی عوام کو پینے کا پانی تک مہیا نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مدرسہ ہے ٹھوکر نمبر آٹھ اہلِ عدیث مسجد کے سامنے وہاں پر ایک کچرے ڈال دیا جاتا ہے اس کو بھی ہٹانے کا انتظام نہیں کیا بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ابو الفضل ایریاں میں وہاں پر بھی ایک ڈمپنگ یارڈ بنا دیا گیا اور روٹ پر کچرہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی بدبو سے تمام عوام پریشان رہتی ہے ایک اور گاربیج ڈمگ یارڈ بنا دیا گیا الشفاہ ہسپٹل ابو الفضل ایریاں میں یہاں پر بھی کھلی مہوریاں ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیا تکالیف کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑتا دوہزار ساتھ میں اوکھلا میں ایک گارمنٹ ہسپٹل بنانے کا اعلان ہوا اور دوہزار ساتھ کے بعد ایسے چار ہسپٹال غیر مسلم علاقوں میں بن گئے مگر اوکھلا میں سرکاری ہسپٹال اب تک نہیں بنا اور سرکار کے جریوال کی ہے اور کارپریٹر انہی کی پاٹی کا ہے شاہین باغ میں کھلی ڈرین ہے روڈ نہیں ہے بلکہ روڈ پر کھڑے زیادہ ہیں آپ بتائیے کہ پھر چار ڈسمبر کے دن آپ کیسے یہاں پر ان کو اوٹ دے سکتے ہیں اوکھلا میں اگر کوئی اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس کو رشوت دینا پرتا ہے رشوت وردی والے کو بھی دینا پرتا اور ام سی ڈی کے لوگوں کو بھی اور کارپریٹر کے لوگوں کو بھی تو کوئی گھر کی تعمیر نہیں کر سکتا بغیر رشوت دیئے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بازابتہ ایک ریسرچ ہوئی سٹڈی ہوا اس سٹڈی کا نام یہ تھا کہ ارلی ایڈوکیشنل مارجنالیزیشن فور مسلم چلڈرن انڈیا ان انیلیسیس آف نرسری سکول ایڈمیشن پرائیویٹ سکولز آف ڈیلی مسلم چلڈرن وہ اپلائیویٹ ٹو پرائیویٹ انیڈیڈ سکولز آف ڈیلی اٹ نرسری لیول اونی لیس دن تری پرسنٹ آف چلڈرن گاٹ ایڈمیشن ماں نے یہ سٹڈی ہوئی ہے جس میں ثابت کر دیا گیا کہ جو لوگ او کلا سے اپنی بچوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نرسری لیول پر اسکول میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں پرائیویٹ سکول میں تو صرف تین فیصد مسلمانوں کو ایڈمیشن ملتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ صدبن گزارش ہے کہ منجلس کو بازو رکھئے مگر آپ کو ایک ایسے ادمی کو ایسے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے جو یہ ٹھوکرا آٹھ سے مدرس اور اہلی حدیث مسجد کے سامنے سے جو کچرے کا گاربیج کا ڈمپ ہے اس کو ہٹا سکے الشفا ہسپٹل کے سامنے جو گاربیج کا ڈمپ ہے اس کو ہٹا سکے کھلی مہوریوں کو کام کروا سکے صاف پینے کا پانی آپ کو مہیا کرا سکے اسپطال کو تعمیر کروا سکے صرف محلہ کلینک سے کام نہیں ہوتا ہے اسپطال کے ایک اہمیت ہے اس کی ایک سپیشالٹی ہوتی ہے یہ مدے آپ کے ہیں یہ عوام کے ہیں اس پر آپ کو اگر ایک مضبط فیصلہ آپ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ چار تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر منلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا اوٹ کا استعمال کریں گے دوسری بات کہ یہاں پر آپ نے اس عملی میں اور اس وارڈ میں آپ نے چھوٹے ریچارج کی پارٹی کو کامیاب کیا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری کتنا جھوٹ بولتے ہیں سیکلرزم کے بارے میں میرے خیال سے اگر لمبا لمبا پھیکنے کا اگر کامپٹیشن ہوگا کہ کون سب سے زیادہ پھیکتا ہے موڈی پھیکتا ہے یا کیجریوال پھیکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں برابری پہ آ جائیں گے جھوٹ بولنے اور پھیکنے میں یہ یہی دلی کا مکہ منتری تھا جب یہاں پر فساد ہوا تو فساد جب ہو رہا تھا ایک سٹیکمنٹ دکھا دو دلی کے چیف پینسٹر کا جو فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے کمونل رائٹ کو رکنے کے لیے تھا یہ واحد چیف پینسٹر ہے جب ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی آگ لگ گئی تو یہ بجائے اس آگ کو بجانے کے یہ بزدلوں کی طرح اپنی پیٹ دکھا کر جا کر مہاتمہ گاندی کے سمادی کے پاس بیٹ گیا اپنے منتریوں کو لے کر ارے اگر گاندی کا تو بھگ تھا تو تو آتا اس علاقے میں تو سب سماج کے پاس جا کر تم کہتے کہ بھائیو شانتی کو برخرار رکھو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے مگر یہ مکہ منتری بزدل تھا بھاگ گیا یہی مکہ منتری تھا جب شاہین باغ کا آپ نے تاریخی اعتجاج کیا جس میں آپ کے اعتجاج سے سارے ملک کے لوگوں کو ایک نئی خوت ملی ایک نئی توانائی ملی یہی مکہ منتری کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ کیجریوال چیف فینسٹر نے کہا تھا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں شاہین باغ کو آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا کیجریوال اگر تجھ میں ہمت نام کی چیز نہیں ہے تو بزدل اگر ہمت ہے تو آجا چناؤ سے پہلے اوقلا میں بتا تُو نے اوقلا کے لئے کیا کیا شاہین باغ کو آتا تو ہماری وہ بزرگ مائے تجھے ہاتھوں ہاتھ دے لیتی تو اس لئے نہیں آیا یہاں پر آؤ مکہ منتری کیجریوال آؤ اوقلا کو آؤ آ کر ریپورٹ دو تمہاری کہ تم نے اوقلا میں کیا کیا چناؤ سے پہلے آ کر دکھاؤ کہ تمہارا کارپریٹر جس کو تم نے کارپریٹر بنایا اس نے اوقلا کی عوام کو کیسے دھوکا دیا جب اس کا نیتا دھوکا دیتا ہے تو اس کا چھوٹا بھی دھوکا دے گا تو یہ دونوں مل کر دھوکا دیئے ہیں میری زددار ماں اور بینوں آپ جانتے ہیں کہ جب کوویڈ کی پہلی ویف چل رہی تھی تو اس وقت یہ پہلا شخص تھا پورے بھارت میں جس نے اپنی نفرت کی وجہ سے اپنے ذہنی چھوٹے پن کی وجہ سے یہ پہلا شخص تھا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی ساری دنیا میں کوویڈ پھیلا چائنا سے شروع ہوا پورے دنیا کے ملکوں میں پھیلا مگر یہ واحد کے اجری والتا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری سوپر سپریڈر مسلمانوں پر ڈال دی اور کہا کہ تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلی حکومت کی طرف سے ایک لسٹ آتی تھی کہ کتنے لوگوں کو کوویڈ ہوا کتنے ڈسٹارج ہوئے کتنے ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بازو لکھا جاتا تھا تبلیغی جماعت سوپر سپریڈر آپ بتائیے اس کی ذہنیت کیا ہے اس مکہ منتری کی کہ بیٹھ کر مسلمانوں کو بدنام کیا تبلیغی جماعت کا نام لے کر اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ کیجری وال سیکولر ہے تو پوچھو اس سیکولر عدمی سے کہ کوویڈ کے زمانے میں اچھا ہاسپٹل ہے اٹھائیے شٹر پھر ہم رکھتے ہیں ہم کیجری وال کی طرح نہیں ہے اٹھائیے اٹھائیے بولے ہاں گیٹ کھل دو بھائی اٹھائیے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ دلی کے مکھے منتری کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ایک اور مرتبہ آ گیا جب دلی کے مکھے منتری نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی موڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری پانچ سو اور دو ہزار کی نوٹ پر ہمارے دیوی دیوتاؤں کی فوٹو کو لگا دیا جائے اب آپ بتائیے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بول رہے ہیں اور بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ پورے میرے نقش خدم پر چل رہا ہے یعنی بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ہمارا جو وطن ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو بھی بھارت اس کا ہے یہ بھارت کی خوبصورتی اور طاقت ہے مگر دلی کے مکھے منتری کو یہ بتانا ہے کہ میں بڑے بھائی سے زیادہ ہندو توہ آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہوں ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں دونوں بچھڑ گئے تھے کسی میلے میں ایک دلی کو آگیا ہے گجرات میں رہ گئے تھے مانے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو توہ کی آئیڈیالوجی کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے یہ جو آپ کا دلی کا مکھے منتری ہے یہ دوہزار تیرہ کا موڈی ہے یاد رکھو آپ میری اس بات کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھاجب سے مقابلہ کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر بتاؤ یونی فارم سیویل کورٹ کے اوپر دلی کے مکھے منتری کی پارٹی کا کیا رہا ہے میں یونی فارم سیویل کورٹ کا خلاف ہوں اس لیے خلاف ہوں کہ بھارت کے سمیدان میں آئین میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن ہے انتیس ہے رائٹ ٹو کلچر ایک انفیٹرڈ فنڈمنٹل رائٹ ہے اور یونی فارم سیویل کورٹ کی بات بھارت کے بدان منتری وزیر عاظم موڈی کر کے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم سے ہماری تہذیب کو چھین لیا جائے ہماری تہذیب ہمارے مدر سے ہیں ہماری تہذیب مساجد ہیں ہماری تہذیب ہمارا ہجاب برقہ اور ہماری داڑی ہے ہماری تہذیب ہماری کتاب ہے ہماری تہذیب ہر چیز ہے جو بی جے پی ہماری تہذیب کو کھیشنا چاہتی ہے یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر تو یہ کیجری وال یونی فارم سیویل کورٹ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اس میں حکمت ہے اچھا حکمت ہے تو یہ بتاؤ بلخز بانو کے اوپر کیجری وال کیوں نہیں بولتا بلخز بانو کے اوپر کیجری وال کیوں نہیں بولتا بلخز بانو تصرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں جانتا بلخز بانو کون ہے تو بلخز بانو کو دو ہزار دو میں چھ مہینے کی پرگننٹ تھی تین سال کی بیٹی تھی ساتھ میں اپنے خاندان کے گیارہ ساتھ یا آٹھ لوگ تھے بلخز بانو کو پرگننٹ ہوتے ہوئے ظالموں نے اس کا ریپ اسمت ریزی کی اس کے بعد اس کی ماں کا ریپ کیا اور خاندان والوں کا ریپ کیا اس کے بعد ان کا ختل کیا اور ایک ماں کے سام میں تین سال کی بیٹی کا سر لے کر پھتر پر مار کر اس بیٹی کا ختل کر دیا وہ بلخز بانو ہیں جس کا مخدمہ ممبئی میں چلا اور وہ بلخز بانو پر ظلم کرنے والوں کو نرندر موڑی کی سرکار پندرہ آگس کو جب ہم آزادی کا امرت اتصف منا رہے تھے ہمارے مجاہدین آزادی کو خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے تو بی جے پی کے نرندر موڈی اور عمید شاہ نے گاندی کو خراجی عقیدت پیش نہیں کیا مولانا آزاد کو خراجی عقیدت پیش نہیں کیا علامہ فضل خیر آبادی کو خراجی عقیدت پیش نہیں کیا محمود الحسن کو خراجی عقیدت پیش نہیں کیا موڈی اور عمید شاہ نے بالخزبانوں کے ریپس کو اس کے بیٹی کے قاتلوں کے خراج یہ عقیدت پیش کیا اور ان کو جیل سے رہا کروایا میں آج بھی پوچھ رہا ہوں بتاؤ کہ اجریوال بلقص بانوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے بولو بلقص بانوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے ڈلی کے ڈپٹی چیف ونسٹر سے پوچھا گیا تو انہیں پوچھا گیا بلقص بانوں کے اوپر تو کہا ہم سکول بناتے ہیں پوچھا گیا بلقص بانوں کا ریپ ہوا تو اس نے کہا ہم تیچر دیتی ہیں اگر بلقص بانوں کی بیٹی زندہ ہوتی تو شاید وہ جامع ملیا یونیورسٹی میں ابھی پڑتی رہتی ہوگی انصاف جب تک مظلوموں سے نہیں ہوگا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا انصاف سب سے ہونا چاہیے کسی مذہب کا ہو کسی ذات کا ہو یہ آپ کا ڈلی کے مکہ منتری کا چہرہ ہے کہ نوٹ پر یہ فوٹو لگا دو گاندی کی بھی فوٹو رکھو اور یہ فوٹو بھی رکھو ارے تو گاندی کے پیغام کو نہیں سمجھا یونی فارم سیویل کورٹ پر زیرو بلقص بانوں پر خاموشی مگر بار بار یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے جو چمچے ہیں جو اخلا میں پھرتے ہیں یہ جو کیدری وال چھوٹا ری چارز کے چمچے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے باجبہ کو ہرانہ ہے میرے بھائی اندھیرے کا اندھیرے سے مقابلہ نہیں ہوتا ظلم کا ظلم سے مقابلہ نہیں ہوتا اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے اگر کوئی چاپلوسی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں کیجری وال کا بھکت ہوں تو تم کیجری وال کے بھی بھکت ہو اور موڈی کے بھی بھکت ہو تم لوگ کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ پہچانیے ان لوگوں کو کہ ڈلی میں جب آپ السنگک سماج مسلمانوں کے علاقے میں آتے تو کہتے ہیں آپ سے کہ بی جے پی اور موڈی کو ہرانا ہے جب کسی اور دوسرے علاقے میں جاتے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر سکول بنایا اسپیٹل بنایا پارک بنایا روڈ بنائیں آپ کو فری پانی دیا ارے کیجری وال یہی زبان تم اخلا میں آ کر بتاؤ یہی بات آ کر اخلا میں کرو نہیں کریں گے درائیں گے بی جے پی سے یاد رکھئے خانون سب کے لیے برابر ہیں بابا صاحب انبیت کر کے بنائے ہوا سمیدان اور ہائین سب کے لیے برابر ہیں خانون موڈی کے لیے بھی برابر ہیں تو اویسی کے لیے بھی برابر ہوگا انشاءاللہ وہ گئے درانے کے دن ہمارے زندگی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اگر آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا کہ جب فسادات کے بعد جب بچے جیل میں تھے تو کیا کوئی کیجری وال کہا کر ان بچوں کی گھر والوں کی پوچھا حالت کیسی ہے آپ نے حالات کا مخابلہ کیا اور آج جو لوگ کیجری وال کے چمچے یہاں پر پھرتے ہیں اس کی غلامی کرتے ہیں میرے سوال کا جواب دو خالد سیفی جیل میں ہے خالد سیفی جیل میں ہے اور خالد سیفی کی بیوی اس کی پتنی اس کی وائف روتے ہوئے ویڈیو جاری کرتی ہے کہ خالد جیل میں بیمار ہے اگر علاج نہیں ہوگا تو خالد کو کچھ ہو جائے گا بتاؤ کیجری وال کے چمچوں تم کو خالد کی تکلیف یاد نہیں آئی تم کو خالد کی پتری کی فریاد تمہارے دل کو نہیں پگلائی اگر تمہارے دلوں میں دھلکتا ہوا دل ہوتا تو تم خالد کی بیوی کی تکلیف کو اپنی بہن کی تکلیف سمجھتے مگر آپ دیکھو تھہریے تھہریے اب دیکھو آپ کیجری وال کا سلی چہرہ اس کا منتری جیل میں ہے خالد سے بڑے الزام میں ایڈی کے کیس میں خالد کو جیل میں علاج نہیں ہوتا بیوی روتی ہے مگر کیجری وال کے منتری کے پیر پر تیل لگایا جاتا ہے ہاتھ پر تیل لگایا جاتا ہے کتنی تکلیف دے بات ہے کہ اس کا نام خالد ہے اس کا نام جین ہے تو نام کے اوپر بھی نائنصافی کی جاتی ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ جیل میں بھی انصاف نہیں ہو رہا جیل کے اندر بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ کیجری وال کا منتری ہے تو اس کے ہاتھ کو تیل لگایا جا رہا ہے پیر کو تیل لگایا جا رہا ہے کھانا لا کر کھلایا جا رہا ہے اور وہ خالد بیمار پڑا ہے جیل میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے چار تاریخ کے دن اب رہا سوال کانگریس پارٹی کا کانگریس پارٹی بہت بوڑی ہو گئی ہے کانگریس پارٹی کے جو نیتا ہے جو نیتا ہے پندرہ سال آپ نے کانگریس کو ستہ دی تھی دلی میں پندرہ سال اب بتاؤ کونسا نیتا دلی میں ہے ان کا روڈ پر نظر نہیں آتا ان کا نیتا پورے بھارت میں پیدل پھر رہا ہے پیدل 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 چناؤ گجرات میں ہے بھائی صاحب مدیہ پردیش میں ہے کیاپیٹل دلی میں لڑائی چل رہی ہے بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ کیسے رسس سے بیٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے تو کانگریس کو اوٹ دینا اوٹ ضائع کرنے کے برابر ہے اب کانگریس میں دم قم نہیں رہا اب کانگریس صرف میوزیم میں رہے گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کانگریس اب میوزیم میں نظر آئے گی ہمارے ابا تھے دادا تھے پردادا تھے یہ ان کی فوٹو ہے وہ اس زمانے میں ایسا کرتے تھے ابے تو کیا کر رہا ہے نیمے فوٹو لگا کے خوش ہو دادا کی یہ کانگریس باٹی ہے تو آپ کو لڑنے والوں کی ضرورت ہے او کلا سے انصاف کرنے والوں کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ بھائی عارف سیفی آپ کے سامنے کھڑا ہے پانچ سال پہلے آپ نے اوٹ نہیں دیا یہ آج بھی آپ کے سامنے آیا ہے آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اوکلا کے لیے آپ مندلس کو کامیاب کریے اوکلا کے کچروں کو صاف کرنے کے لیے آپ مندلس کو کامیاب کریے اور کچرے دو قسم کے ہیں کچرہ دو قسم کا ہوتا ہے ٹو ٹائپ ون پولٹیکل گاربیج ون ایکچول گاربیج یعنی ایک جو اہلِ عدیس مسجد کے سامنے جو کچرہ ہے اس کو نکالنا ایک جو پولٹیکل گاربیج سیاسی کچرہ ہے چھوٹے ریچارج کا اس کو بھی صاف کرنا ہے تو دونوں کو صاف کرنا ہے آپ کو کریں گے نہ آپ کریں گے نہ آپ کریں گے نہ آپ ارے زور سے بولو پیارے اور زور سے بولو دونوں کچروں کو صاف کریں گے اخلا میں پانی کی لائن آئے گی پانی کی لائن آئے گی اسپتال بنے گا اسپتال بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چار ڈسمبر کو اخلا کی آسمانوں پر کیا نظر آئے گا کیا نظر آئے گا اور ہم کیا کریں گے دوری لے کے پانی دوری لائے پانی آئے گا تو چار ڈسمبر کے دن مندلس کو کامیاب کریے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی